نمشکار آداب و سسریعکار میں ہوں سلندر پریہار اور آپ جڑ چکے ہیں چینل ون کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ کچھ سمیں سے جمہوں کے اندر پروٹسٹ جو ہے چل رہے ہیں وہ پروٹسٹ جو ہے این ایچم ایمپلائیز کی طرف سے چل رہے ہیں لیکن ہمارے بیچ آج ایسی جانکاری ہمیں حاصل ہوئی ہے ایسی جانکاری این ایچم ایمپلائیز کے ایسٹیشن جمہوں کشمیر کے ایسٹیشن کی طرف سے جانکاری آئی ہے جو ان کے سپوک پرسن ہے فیضان علی ترمبو سر انہوں نے یہ ویڈیو سانجھا کر کے ہمیں بتایا ہے کہ وہ این ایچم کے ایمپلائیز ہے ہی نہیں جی ہاں یہ بڑی خبر ہے کیونکہ لگتار این ایچم کے ایمپلائیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے یا کہہ سکتے ہیں کہ سو کالڈ این ایچم ایمپلائیز جو ہیں وہ ابھی تک جمہوں کشمیر کے اندر دھرنا دے کر یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں جو ہے ہمیں کنٹینیو نہیں رکھا جا رہا ہے اور ہمیں جو ہے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے لیکن فیضان علی ترمبو سر نے یہ کھلاسہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ ایک ویڈیو سانجھا کر کے ہمیں بتایا ہے کہ جو این ایچم ایمپلائیز ابھی تک پروٹس جمہوں کے اندر کر رہے تھے اصل میں وہ این ایچم ایمپلائیز ہے ہی نہیں تو وہ ہے کون آئیے سنتے ہیں اسی ویڈیو کو اور ویڈیو کو سنیں گے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفرمیشن جو ہے سب تک پہنچے انہوں نے کہا ہے کہ وہ میڈیا کو وہ این ایچم ایمپلائیز جو ہے سو کالڈ این ایچم ایمپلائیز جو ہے میڈیا کو اور ایڈمیسٹریشن کو میس لیڈ کر رہے ہیں آئے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا ریسنٹ پاس سے اور آج کل بھی کچھ کرمچاری جو ہے اپنی بات کو لے کے این ایچم ٹیگنگ پہ جو ہے وہ سٹرائی کر رہے ہیں اور جس میں ایک کافی کنفیجن جو ہے کریٹ ہوا ہے این ایچم ایمپلائیز میں ڈپارٹمنٹ میں بھی اور آتھارٹیز کے بیچ میں بھی اور ان چیزوں کو کلیر کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے جو ہے کچھ چیزوں کو جو ہے پوائنٹس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں دراصل جو گرمچاری لگے ہیں ہم ان کی ڈیمانڈز کے اگینس نہیں ہیں میں سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں ہم ان کی ڈیمانڈز کے اگینس نہیں ہیں اگر گورنمنٹ ان کی سرویسز کو کنٹینیوشن دیتے ہیں we don't have any problem but the problem is that کہ they are misleading the authorities the media as well کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان ایچم کرمچاری کے نام سے ٹیگ کریں جو absolutely untrue ہے غلط ہے اور جب ان کی تائنائیتی ہوئی تھی کوویڈ جب سرج کافی ہو رہا تھا تو اس ٹائم گورنمنٹ پہ کافی چیلنج تھا اور ان کو جو ہے امرجنسی کوویڈ ریسپونس پیکیج کے تحت جو ہے ان کی تائنائیتی کی گئی تھی تو اورکم دا برڈن تو اس لئے ان کی تائنائیتی کی گئی تھی اس میں ایک سپیسیفک پیرٹ لکھا گیا تھا کہ تین مہینے اور ایکسٹینڈیبل اپ ٹو سکس منت تو ہمیں اس چیز سے کوئی نہیں ہے اگر گورنمنٹ ان کو ایکسٹینڈ کرتی ہے اور انہوں نے کافی اچھا کام بھی کیا ہم اس کے خلاب بھی نہیں ہیں لیکن ایک غلط میسیج سوسائیٹی میں ڈالنا اپنے آپ کو کلیر اگر وہ اپنی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے بٹ ایک جسٹیپائیڈ طریقے سے ہونی چاہیے اور ایک کلیر میسیج ہونا چاہیے بکاز ہمیں ہر ڈیلی بیسس پہ امپلائز کے فون آتے ہیں ہمیں ہر بہت ساری ایجنسیوں کے فون آتے ہیں چاہے میں گسمیر کی بات کروں جمہو کی بات کروں ہمیں فون آتے ہیں کہ آپ کی کرمچاری جو ہے وہ ترمیٹ کیے گئے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو این ایچ ایم کے کرمچاری ہے آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی ہمارا ساتھی جو ہے ترمیٹ نہیں ہوا ہے اور یہ جو کرمچاری چاہے این ایچ ایم ہیڈ آفیس میں سٹرائک کریں یا جمہو پریس کلپ سے کریں یہ دراصل کوویڈ ڈیوٹیز میں امرجنسی کوویڈ ریسپانس پیکیز کے تحت ان کو لگایا گیا تھا اور جو سپیسیفک ٹائم دیا تھا وہ گزر جانے کے بعد جو گورنمنٹ نے کچھ اس کی لیمٹیشنز رکھی تھی تو وہ کراس کرنے کے بعد ان کو سرویسز سے جو ہے جو ہے ترمیٹ کیا گیا تھا تو وہ جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں ہمیں اس سے کوئی احتراز نہیں ہے اگر گورنمنٹ ان کو ایکسٹینڈ بھی کرتی ہے ان کی سرویسز سے تب بھی کیونکہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے جس طرح ہم نے کوئی پروپیشنل ڈگریز اور ڈیپلوماز کیے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح پہ کیے ہیں لیکن ایک پروڈجشن جو ہے سوسائیٹی میں وہ غلط دے رہے ہیں تو اسے غلط میسیج جو سوسائیٹی میں جا رہا ہے تو میرا میڈیا میں آنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ برائے کرم ان کو ٹیک نہ کریں انہم ایمپلائز وہ ای سی آر پی ایمپلائز ہیں جن کو سپیسیفک کلی جو ہے کوئی ڈیوٹیز میں تین اور چھے مہینیوں کے لیے جو ہے لگایا گیا تھا اب وہ اپنے آپ کو جو ہے اور ایک بات جو ہے کہ وہ ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے ان کے لیڈرز کے موہ سے سنا جو انہیں پریس میں دیا ہے کہ جو دوزار پانچ سے سکیم میں لگیں ان کو بھی پھر ٹرمیٹ کیا جائیں تو یہ کوئی جسٹیفائیڈ نہیں ہے اگر آپ کو اپنی ڈیمانڈز منوانی ہے آپ ایک طریقے سے ایک پراپر طریقے سے ہائر ایسا کے سامنے جائیں اپنی ڈیمانڈز رکھئے ہیں لیکن اس طرح سے گلت میسے ڈال کے میڈیا کو بھی مسلیٹ کرنا ہے ایسا کو بھی مسلیٹ کرنا ہے ایک چاوز کا ایک محول کریٹ کرنا یہ شعبہ نہیں دیتا ہے چونکہ ہم ایک لائٹ طبقے سے ہیں اور ہمیں ڈیلی بیسز پر فون آتے ہیں کہ آپ کی کرمچاریوں کو جو ہے ٹرمیٹ کیا گیا ہے اگر واقعی طور پہ وہ این ایچ ایم کا پارٹ ہوتے تو چاہے جمعو کی یونین ہوتی وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہماری ہمدردی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کشمیر والے بیٹھے ہوتے تو میں یہ کریئر کرنا چاہتا ہوں میڈیا کو بھی کہ وہ آپ کو مسلیٹ کر رہے ہیں اور جو ان کو کوئی پرووک کر رہا ہے لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسی رپی امپلائز کر کے جو ہے اپنی ڈیمانڈز کو